پھر آگے کیا فرمایا اے پیارے یہ تیری عظمت و شان کم کرنا چاہتے ہیں ہم نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ تیری عظمت و شان کسی کے کم کرنے سے کم ہو جائے ہم نے تو دنیا میں تمہیں بھیجا تمہاری عظمت و شان کی بلندی کے ساتھ اپنی عظمت کا اظہار ہے ہر آنے والا لمحہ اس میں تمہاری شان اور عظمت پہلے لمحے سے بڑھتی جائے آج جو یہاں بزرگ بیٹھنے آج سے تیس سال پہلے بھی معافل ہوتی تھی آج بھی ہوتی کیا حضور کے ذکر کی معافلی تیس سال پہلے زیادہ ہوتی تھی یا آج زیادہ ہوتی ہیں آج زیادہ ہوتی ہیں اور مخالفت کتنی ہیں مخالفت بھی بہت زیادہ اور الحمدللہ ہم نے اس مخالفت کے جواب میں اپنے ہر دینی محفل کا نامی محفل ملاد رکھ دی محفل ملاد رکھ دیا ایک تو حضور کا ذکر بھی ہوتا رہے اور حضور کے ذکر کا یہ ملاد اور انوان کی زندہ رہے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں انوان مگر جب حضور کے کسی وصف کے مخالفت کی جائے اور اس کے رونے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کی وضاحت بھی حضور کے عاشقوں پر فرض ہو جاتی ہے فرمایا پیارے یہ نیچہ کرنا چاہتے ہیں نیچہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ مخلوق ہیں یہ بندے ہیں یہ فانی ہیں یہ آجد ہیں یہ جتنی بھی کوشش کریں تیرے سکر کو پست نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ وارا فان آلاکہ سے کریں کہ پیارے میں جو تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں اس مقام پر آلدت عزیب المرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم بھی رب کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی ذکر کرتا ہے اس کے ذکر کرنے ہیں اور ہمارے ذکر میں فرق ہے ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ جب ذکر کرتا ہے تو حضور کا ذکر بلند ہو جاتا ہے شیخ سعید علی رحم نے ہم جیسے ذاکری کے حوالے سے خود بھی وہ بہت بڑے حضور کے مدع اور ذاکر تھے آپ فرماتے ہیں ہمارے مثال یہ ہے کہ جس طرح شاہین جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں سے اگر مٹی لگ جائے تو وہی مٹی اس بلندی تک جاتی ہے جس بلندی تک شاہین جاتا ہے ہم اس عرضِ پست کی مٹی ہیں اور حضور کا ذکر شاہین ہے اور دیکھئے جو جو حضور کا ذکر کرتا ہے حضور کے ذکر پر مرتا ہے مٹتا ہے وہ بظاہر تو مٹ جاتا ہے مگر رب اسے اتنی بقا دیتا ہے کہ پھر شرط سے غرب تک اللہ اس کے ذکر کو بھی باقی کر دیتا ہے ہارے کبیر ہارے اشارت ہارے خلافہ ہارے حیدی